ہلو فرنڈس واغت ہے آپ سبھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل انڈیا ایس ایم ایم کے میں سو فرنڈس آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یو پی سکولرشپ کے بارے میں جی ہاں دوستو میرے پاس کافی زیادہ سکولرشپ کمنٹس کر کے کوشن کر رہے ہیں کہ ہماری سکولرشپ کس ڈیٹس سے آنے والی ہے یعنی کی بی اے کی کب آئے گی بی ایس ای کی کب آئے گی بی ٹیک کی کب آئے گی ایم بی اے کی کب آئے گی تو آج کس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ کی جو سکولرشپ ہے وہ پی اے ف ایم ایس پر انڈر پروسسنگ بینک کس ڈیٹس سے شو ہونے والی ہے تو ویڈیو میں انتعلق بنے رہیے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنز اوڈبا دیئے سو فرنسل ہی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائیز پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں اور وہ یہ کہ آپ کی جو سکولرشپ ہے وہ پی اے ف ایم ایس پر انڈر پروسسنگ بینک 26 جنوری سے شو ہونے سٹارٹ ہو جائے گی جی ہم دوستو آپ لوگوں نے صحیح سونا یعنی کہ آپ کی جو سکولرشپ ہے وہ 26 جنوری سے آنا سٹارٹ ہو جائے گی ابھی ہم آپ کو اوفیشیل نوٹیفیکیشن بھی دکھائیں گے جس سے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اور اگر ہم بات کریں پریویس ایئر کی یعنی کہ سیشن 2019 بیس کی تو سیشن 2019 بیس میں 25 جنوری سے ہی سٹوڈینٹس کی جو سکولرشپ تھی وہ انڈر پروسسنگ بینک شو ہونے سٹارٹ ہو گئی تھی پی اے ف ایم ایس پر تو چلیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف اور جانتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل میں 26 جنوری سے آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ کو اپنا کروم براؤزر اوپن کر دینا ہے اور وہاں پہ سرچ کر دینا ہے سرکاری جوب فائنڈ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں اور ڈیریک کروم براؤزر پر بھی سرچ کر سکتے ہیں سرکاریجوبفائنڈ.com جیسی اب اس پیچے پہنچیں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جہاں پر آپ کو سرکاریجوبفائنڈ.com پر کلک کر دینا ہے جیسی اب اس پر کلک کریں گے آپ ایک نیو پیچے پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ لوگ گورنمنٹ جوب ایڈمیٹ کارڈ ریزلٹ سے ریلیٹیڈ لیٹیس نیوز بڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کولمز دیکھ سکتے ہیں پلس آپ لوگ اپنا یہاں پر UP scholarship کا status بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ لوگ یہاں سے scholarship کا official notification بھی download کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو simply UP scholarship online form پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو simply scroll کرتے ہوئی نیچے آنا ہے جیسی آپ یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ لوگ 3 سے 4 links دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگ pre-metric کا status دیکھ سکتے ہیں post-metric and post-metric other than کا form login کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو simply official website کے آگے جو click here لکھا ہے آپ کو simply اس پر click کر دینا ہے جیسی آپ اس پر click کریں گے آپ scholarship کی official website پر پہنچ جائیں گے جہاں پر آپ کو simply scroll کرتے ہوئی نیچے آنا ہے جیسی آپ یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ لوگ latest news کے نیچے new لکھاوا دیکھ سکیں گے جہاں پر آپ کو simply 31 December 2020 کو جو notification آیا تھا اسے download کر لینا ہے جہاں پر new لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ notification download ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو important ہے وہ میں آپ کو یہاں پر پڑھ کے سناتا ہوں یہ notification basically pre-metric کے چھاتروں کے لیے آیا تھا مگر یہاں پر post-metric and post-metric other than چھاتروں کے لیے بہت زیادہ مہترپون سوچنا دے رکھی تھی تو یہاں پر آپ کو simply نیچے آنا ہے جیسی آپ یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ لوگ note پڑھ سکتے ہیں پہلا point پڑھئے چھاتر کا ادھار پرمانی کرن آویدن کرنے کا چھاتروں کے آن لائن آئیدن کرنے کی انتیم تیتی 12 اکتوبر 2020 تک بھرے گئے آئیدن پتروں میں سے پانچ ریف صحیح ڈیٹا والے چھاتروں کو دن آق 26 جنوری 2021 کی مردھاری تیتی پر COVID-19 کی اس تیتی کے انوصار شاشنگ کے نردرے پراند پورکی بھاتی سمارو آئے جتکر بھکتان کیا جائے گا جیانا دوستو یعنی کی جن چھاتروں نے 5 نومبر تک آن لائن آئیدن کر دیا تھا کولی سے فارم ویریفائی کرا دیا تھا ان چھاتروں کو جو سکولرشپ ہے وہ 26 جنوری سے ملنا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ لوگ یہ اوفیشن نوٹیفیکیشن میں پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی دے رکھا ہے صحیح ڈیٹا والے چھاتروں کو دن آق 26 جنوری 2021 سے پیمنٹ ملنا شروع ہو جائے گا یعنی کی جن چھاتروں کو فارم بلکل ٹھیک ہوگا ویریفائی ہوگا ڈسٹرک لیویل سے ان چھاتروں کو جو سکولرشپ ہے وہ 26 جنوری سے آنا سٹارٹ ہو جائے گی یعنی کی پی ایف ایم ایس پر انڈر پروسسنگ بینک شروع ہونا سٹارٹ ہو جائے گی سو فینٹسلیف چلتے ہیں کیمری کی طرف سو گائیز جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کو اپنا فارم کس طرح سے کر دیا تھا کالیج میں جمع کر دیا تھا اور کالیج سے ویریفائی ہوگا ڈسٹرک لیویل پر فارورڈ ہو گیا تھا ان سبھی چھاتروں کی جو سکولرشپ ہے وہ 26 جنوری سے آنا سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جو آپ کا سکولرشپ کا اسٹیٹس ہے وہ 26 جنوری 27 جنوری 28 جنوری سے شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ لوگ ایک فروری سے 10 فروری تک اپنے فارم میں کریکشن کر سکیں گے سو فرنس آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اور اگر UP scholarship سے سمبندیت کسی بھی پرکار کی کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کو ویڈیو کے مادیم سے اپ ڈیٹ کر دیں گے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے گا سو فرنس آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ہے اور اگر اپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دوائیے گا thank you friends have a nice day